موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام لیگل رائٹس کے ساتھ آپ کا مزبان افکر انوار حاضر ہے ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد کب نظر میں آئے گی بیداغ سبزے کی بہار خون کے دھبے دھولیں گے کتنی برساتوں کے بعد جی ہاں سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کے علمیہ مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکا کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے جناب نعمت اللہ بخاری صاحب بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور جناب سید شعو نبی صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں تاہم ہمارے دونوں مہمانوں کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان حالات کے چشم دید گواہ ہیں جو سقوط ڈھاکا پر منتج ہوئے میں آغاز بفتگو کا آغاز جناب نعمت اللہ بخاری صاحب سے کروں گا بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علمیہ ایک دم رونما ہوا الیکشن ہوئے ریزلٹ آئے اور اس کے بعد یہ علمیہ ہوا یا اس کی پلاننگ بہت لیٹ شروع سے کی جا رہی تھی اور یہ اس پودے نے یہاں تک پہنچنے تک اتنا وقت لیا شکریہ آغاز صاحب صورتحال بلکل واضح ہے کہ جب قائد آزم محمد علی جناب نے تھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کے دوران سردو کو قومی زبان قرار دیتے ہوئے بنگلہ زبان کو قومی زبان بنانے سے انکار کیا تھا اس کے بعد طلبہ نے دھاکہ میں ان میں جو بیچے نہیں پائے جاتی تھی جو اس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی تو وہی ان پچیس سالوں میں پنکتی رہی اور مختلف جو ملک دشمن قوتی تھی انہوں نے ان کو جو ہے ہوا دی اور ان کی پرورش کی تب جا کر پچیس سال میں یہ ان کو پھل ملائے ہمارے لئے تو یہ افسوس کا مقام ہے لیکن ان کو اس کا پھل ملا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی شیخ مجیب الرحمان تھا جو سائیکل پر قائد آزم کو دیکھنے کے لئے کلکت آ جاتا لیکن بات کی حالات کیونکہ ہوتا ہے جب جاگیردار سرمایہ دار اور نواب اور خوانین جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اختدار کے لئے ملکی مفادات اور قومی مفادات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور سکوت دھاکا کوئی ایک دن کا یہ اس کا نہیں تھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 65 کی جنگ ہوئی ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوا لیکن بات یہ تھی کہ وہ چونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پر توجہ ہی نہیں ہے حکومت پاکستان کی انہوں نے اپنا دفاع صرف مغربی پاکستان میں رکھا ہوتا لہذا مغربی پاکستان میں اس کو زج کر کے اس کے بعد انہوں نے پانچ سال کے اندر اپنا کام کر لیا اس پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا گیا تو یہ شیخ مجیب الرحمن کے کردار کے حوالے سے بڑے مختلف انگلز آتے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ محبب وطن تھے اور میں نے بھی وٹنس ٹو سرنڈر میں ان کا ایک معقولہ پڑا انہوں نے کہا کہ میں دو بندوقوں کے سامنے کھڑا ہوں ایک فوج کی ہے اور دوسری میری کارکنان کی ہے اگر میں آپ مجھے وہ حقوق نہیں دیں گے جو مجھے کانسٹیوشنلی مل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے کارکنان مجھے مار دیں شاہن ابھی صاحب کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ مجیب الرحمن متحد رہنا چاہتے تھے لیکن حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے کہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چاہ رہنا تھا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بنگال یا بنگالہ یا ایس پاکستان یا پورو پاکستان یا بنگلہ دیش اس کی ایک خاص جغرافیائی اور نفسیاتی کیفیت ہے آپ ہم پڑھتے تو ہیں کہ جنگ فلاسی سے سلسلہ شروع ہوا جون سترہ ستاون سے پھر اٹھار ستاون کی جنگ آزادی اس کے بعد ایک سو نوے برس کی غلامی کے بعد وہ بنگالی آزاد ہوئے اور ان کا پاکستان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ مسلم لیگ کا قیام انیس سو چھے میں ڈھاکے میں عمل میں آیا اور سب سے زیادہ بڑی تعداد میں نواب بھوجیا سب سے زیادہ تعداد میں ووٹ اگر پاکستان کیلئے ملے بنگالہ سے ملے جس کو اس پاکستان کہتے ہیں اور ان کی جذبات کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جو اکھندہ بھارت کی تحریک ہے اس کو اگر کسی نے ناکام بنایا تو انہوں نے بنایا آپ ذرا ان کی بودھے کی وہ نشانے پر اور انڈیا نے ان کو مارنے کے لیے فرخہ بند بنایا تاکہ فرخہ بند کے ذریعے ان کو ان کی پانی کی سپلائی بند کر جیسے آج بودھے ہم سے کہتا نا کہ قطرے کو ترپائیں گے جیسے ایس پاکستان حالانکہ وہ ساری بڑی دریاؤں کے گزر گیا پدما پرمپترا جتنی بھی اور دریاؤں ہیں وہ بڑے جذباتی تھے اور انہوں نے پاکستان بنانے کی اس لیے کوشش کی کہ ان کے لیگل رائٹس انہیں مل جائے ان کے ساتھ میر جعفر نے جو غدداری کی تھی وہ انہیں یاد تھی پھر میر صادق نے جو غدداری کی تھی سترہ سو نینجاندے میں ٹیپو سلطان کے ساتھ وہ بھی ان کے ضخموں پہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک اسٹیٹ بنا کر اپنے آئینی حقوق حاصل کریں گے اب ذرا دیکھیں بدنصیبی چودہ اگست انیس سو سیٹالیس کو پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے لیلت القدر ہے ستہیس رمضان ہے تیرہ سو چیسٹھ ہجری ہے اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں دیکھیں یہ مسئلہ ہوا ویسٹ پاکستان ایریے میں بڑھا ایسٹ پاکستان آبادی میں بڑھا اس کی آبادی کا اندازہ لگائی ہے کہ سندھ کا رقبہ چپن ہزار بربمیل ہے اور اس بنگالہ ایسٹ پاکستان کا پچپن ہزار بربمیل ہے سن سے ایک ہزار بربمیل چھوٹا ہے لیکن چونکہ آبادی کا دباؤ بے روزگاری اور ایک سو نبے سال کی برٹش سامراج کی ظلم وہ سہتے رہے اور اس کے بعد چٹر جی بٹر جی بینر جی کلکتہ کے ان مہاجروں نے ان کو لوٹ مار کر کے اس علاقے کو وہ کر دیا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب تقسی میں بنگال کی گئی تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن اے متاسب پھر کپرست ہندو نے ایک تحریر چلا کے اس کو انڈو کروایا اور اس کے بعد کلکتہ سے دارن خلافہ دلی منتقل کر دیا گیا انیس سو گیارہن بنگالی تعلیم کے حساب سے آبادی کے اعتبار سے بہت تیز تھے اپنے حقوق کی انہیں بہت زیادہ یعنی سیاسی شعور بہت تھا اگر حقوق کی وہ آپ بات کر رہے ہیں اگر بخاری صاحب ایک دو جملوں میں آپ بتائیں کہ بنیادی طور میں کون سے حقوق جن کو انفرنج جو انفرنج جن کے ان کے محروم ہوئے اور جس کی وجہ سے ان کا یہ ریاکشن ہمارے سامنے آیا ہے اگر دو چار جملوں میں آپ بتانا سب سے بڑے تو ان کے معاشی حقوق جو نہ وہ سلک کیے گئے تھا ان کو معاشی طور پر کسی بھی جگہ وہ حصہ نہیں دیا جاتا تھا ایون یہ کہ فوج کے اندر بھی اور سرکاری ملاسمتوں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ زیادتیہ کی تو یہ صورتحال آج کے پاکستان میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں تو یہی ہے نو آپ یہ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بنگالی جس میر جعفر سے نفرت کرتے تھے اس کے سگے پڑ پوٹوں کو اس ملک کا جو ہے صدر پاکستان بنایا گیا اور حسکر میں میرزا کو آخری گورنر جرنل جمع نہیں ہے اور سنیے انیس سو چھپن کے آئین میں بنگالی نے ایک بار پھر پر آقبلی کا مظاہرہ کر کے اپنی آبادی کی بنیاد پر حقوق سے دست بردار ہو کر ویسٹ پاکستان کو ففٹی پرسنٹ اور اپنے لئے ففٹی پرسنٹ قبول کیا آبادی ان کی چھپن پرسنٹ تھی پہلا انہوں نے اپنے حقوق کا قربانی بھو دی انہیں پتا تھا کہ انیس سو چھپن کے آئین کے تحت انیس سو اٹھاون میں انقلاء انتقابات ہوں گے اور وہ پاور میں آ جائیں گے اچانک سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو مارشلہ لگایا کس نے مارشلہ لگایا یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا پنجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں مرشد آباد کا امیر جعفر کا غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار اس کا میں برزا نہ لگایا بلکہ یونٹ بھی اس نے بنوایا اب سنیے بنگالیوں کو پھر حساس ہوا کہ بھائی یہ تو ہمیں پاور میں نہیں آنے دینا چاہتے اس کے بعد یہیہ خان جب آتا ہے ایوب خان کا پورا ظلم برداخت کرتے رہے گو اور ایوب خان نے ان کو خوش کرنے کے لیے سیکنڈ کیپٹل بھی ڈھاکہ میں بنوایا بہت انویسٹمنٹ کیا سارے پٹسان کے کارخانے لگوائے کرنا فولی پیپر ملز چندرگونا پیپر ملز داؤد کو کہا جاتا ہے کہ اُس زمانے میں مشرقی پاکستان کے باقی مچھتر پیسے وہاں پر ہائیڈل پروڈیکٹس لگے جب میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بخش صاحب کے اُس زمانے میں مشرقی پاکستان کی پٹسان سے جو ذرہ مبادلہ کمایا جا رہا تھا اُس کا 75% اسلام آباد کی تعمیر پر لگ رہا تھا اور 25% جو ہے وہ مشرق پاکستان سے کہہیے سورت کے حال ہی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وقت میں جو سیلاپ کا ٹیکس ہوا تھا تو وہ آج تک یہ حکومت وصول کر رہی ہے اسے ایک بات اور بتا دیجئے بینگولی نے جس وقت کراچی کو کیپٹل سے لے جا کے پنڈی میں لے جایا جا رہا تھا تو میں نے ڈھاکا کے لوگوں کے ان ناروں کو سنا میں اس زمانے بنگلہ نہیں جانتا تھا کہتے پنڈی نہ ڈھاکا 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 وہ کہتے پنڈی کیپٹل مت لے جاؤ ڈھاکا لے جاؤ چنانچہ ایوب خان نے ان کو متاثر کرنے کے لیے سیکنڈ کیپٹل بنائے جو آج کل جس پارلیمنٹ میں ان کا بنگلہ دیش کی کمل کے پھول کے اندر بنی رہی ہے جو ساؤت اسٹیشیا کے سارک ملکوں کی سب سے خوبصورت اسمبلی ہے وہ بنائے دیا ایوب خان صاحب کی لیکن غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹوشن کے پہت جو 1962 کا تھا پاور اقتدار سپیکر قومی اسمبلی کو جو عبدالجببار تھے جو بنگالی تھے ان کو نہیں دیا یا یا خان کو دے دیا پھر بنگالیوں کو یہ دوسرا شوق ہوا کہ بھائی 1958 میں الیکشن ہی ہونے دیئے ابھی ہمارا پاور بنتا تھا وہ پریسیڈنٹ بن جاتا پاکستان کے 1962 کے آئیں میں یہ لکھاوا تھا کہ جب صدر ناہل ہوگا تو سپیکر اف دی اسمبلی کو اقتدار دے گا وہ بنگالی تھا اور بنگالیوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ گورنمنٹ جنرل غلام محمد نے خوضہ نازم الدین کی حکومت کو کیوں نکالا محمد علی بغرا کی حکومت کو کیوں نکالا حسین شہید سوروردی حکومت کو کیوں نکالا ان کو یہ بات بار بار کچھوں کے دے کے کی گئی اور سات آدمی ویسٹ پاکستان سے جا کے وہاں گورنر بنے وہ کہتے تھے یا اللہ ہمارے اندر سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گورنر بن سکے یہاں کے پولیس کے ریٹائیٹ افسران جا کے وہاں گورنر بنے غلام فاروخ صاحب کا نام لیجئے زاکر حسین کا نام لیجئے زاکر علی صاحب کا اس کے بعد یہ بنیم خان کو لے لیں منیم آفیر آئے یہ بنیم اور مالک دونوں ایس پاکستان کے تھے اس میں تھوڑا انپوٹ جنرل حاظم اور جنرل عمراؤ یہ دیگر لوگ جو تھے یوسف آئے انپوٹ ان کا بخاری صاحب کی بھی لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹھیک ہے اس کا بیگرانڈ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ایکسپورٹیشن ہوئی ان کے ساتھ استحال ان کا کیا گیا جس کا نتیجہ ان کے ریاکشن کی صورت میں آیا کہ تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو اکھتر کے ستر کے انتخابات ساب دسمبر ستر اور ون یونٹ کی تحلیل اس کا اس یہ وہ آئین یہ وہ آئین بخاری صاحب جی کیا کہنا تا یعنی یہ دیکھیں یہ دو ہے بہت اہم اہم واقعات آئے ہیں بلکہ تین سمجھ لیجئے لفو اس لیے کہ ہم اب 1962 کے کانسیچوشن کو کنسیڈر نہیں کریں گے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ لفو کی طور پر ہو رہا ہے اور لفو کا جب وہ یعیہ خان نے پروملگیٹ کیا اس کا کہا تھا کہ میرا اصل مقصد یہ اس میں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں تذکرہ ہے ریسٹور کرنا نورمل سی اور اس نورمل طریقے سے انتخابات کروا کے عوام کے نمائندوں کو دینا ہے لفو کی جو انٹینشن تھی وہ یہی تھی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ون یونٹ بھی تحلیل کیا ٹھیک ہے وقت پر انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی انہوں نے شیخ مجیب کا تسلیم کیا لیکن اس کے بعد یعیہ خان میں یہ جو تبدیلی آئی ہیں وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جو ان کی سوچ کو بدلنے کا باعث بنے اس کے بعد انہوں نے شیخ مجیب کو ناراض کرنے کے لیے اس املی کا اجلاس ملتبی کر دیا جو بعد میں ڈیزیسٹرس ثابت ہوا تو یہ کون سے ایلیمنٹس تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یعیہ خان کا ذہن تبدیل کرنے کا باعث بنے یعیہ خان کا ذہن کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا یعیہ خان ایک ذہن بنا کر آیا تھا اور آخری دنوں میں جب ایوب خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ سپیکر کے حوالے اختیار کر دیا جائے تو اس نے باقعدہ اپنے مخصوص لوگ وہ ایوان صدر کے اندر جو رب متعین قرار دیئے اس نام پر کہ سیکیورٹی کا اضافہ ہو اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایل ایف او وغیرہ صرف ایک ڈکوصلہ تھا وہ تو مزید آئندہ دس سال اس ملک کا صدر رہنا چاہتا تھا ہم ہماری یہ گفتبو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ہم اس نکتے پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیا یاہیہ خان شروع سے ہی بدنیت تھا یا کچھ ایسے عوامل اور اناثر ایسے مل گئے جو اس کا ذہن کو تبدیل کرنے کا باعث بنے جیسے میں نے بغاری صاحب ابھی مثال دی کہ ایل ایف او میں نے دیکھا اس کی انٹینشن بلکل فیر ہے اس کے بعد وقت پر انتخابات کروا دینا یہ کریڈٹ بھی یاہیہ خان کو جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے کہ یاہیہ خان کا ایک مقصد تھا کہ وہ اس پورے سیٹ اپ نے اپنے آپ کو صدر مملکت کے طور پر منوالیں اور وٹنس سرنڈر میں کرنر صدیق صالق نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آخری جب ان کی ملاقات شیخ اجیب رحمان کو یہ پیش کش بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نئے سیٹ اپ میں صدر رہیں ٹھیک ہے یہاں تک اگر معاملہ پہنچ گیا ہے تو پھر یاہیہ خان نے ان حالات کو مزید بگڑنے کیوں دیا یہ تو اس کا دوسرا تحلو بھی ہے اور وہ حضرت اللہ شہاب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے ہر طریقے سے پریشر میں لینے کی کوشش کی انتہائی کہ میں ایوان صدر میں اس وقت موجود تھا وہ جو وہاں سے جو نا پھر نکالا گیا تاکہ جو نا پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ختم ہو جائے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تو وہ صدیق سالک نے بظاہر جو سیچویشن تھی یہ بھی ایک موقعہ تھا کہ شیخ بجیبران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے سیاسی لوگا ہم سیاسی فیصلہ کریں گے ہم کسی آمیر کے تحت نہیں چلیں گے اس کا تذکرہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے بلکہ جسرس کورنیلیس نے اپنے اس میں کہا اپنے جو نوٹ ہے کہ شیخ مجیبر الرحمان کے جو ترمیم شدہ پانچ چھے نقات تھے ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں الہرگی کا وہ ملتا اور ان سے مزید بات چیت کر کے جی شاہو نبی صاحب آپ اس ذرا اس کو مزید آگے بڑھائیں کہ یا یا خان کا اس میں جو بھی کردار ہے کیا آپ اس اشیو کے بالکل آغاز میں جب وہ ٹیک آور کرتے ہیں اور اس وقت جب آپ سب کچھ لٹا چکے ہیں اس دونوں اوقات کے دوران اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں یا کہ نعمت اللہ بخاری صاحب کے مطابق یہ ان کا ایک ذہن تھا اور اسی کو لے کر وہ آخر تک چلے دیکھئے میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ یا یا خان کے پاس ایک چوائس تھی جس کی طرف ویسٹ پاکستان کے اور اس پاکستان کے بڑے بڑے مدبرین نے کہا کہ انیس سو چھپن کا آئین بحال کر دیا جائے کیونکہ وہ دونوں صوبوں نے ویسٹ ویسٹ پاکستان میں مل کے بنایا جاتا چودری محمد علی خواجہ نازم الدین حسین شہید سوروردی سارے لوگ اس میں متفق تھے یہ ایک آپشن تھا اس کو اس نے نہیں مانا اور نئی کانسٹیٹوٹ اسیمبلی کے لیے سات دسمبر سن انیس ستر کو الیکچن تین سو اسیمبلی ممبران کے لیے یہ قومی اسیمبلی نہیں تھی یہ کانسٹیٹوٹ اسیمبلی تھی قانون ساتھ یہ تو ویسٹ پاکستان سے بن کے آئے تھے ویسٹ پاکستان سے بن کے آئے تھے اور بنگلدیش کا جھنڈا ویسٹ پاکستان سے بن کے آئے تھے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ چھے نکات جو ہیں الطاف گوھر نے دیئے تھے اور الطاف گوھر کو اس کے جنباد میں ڈان کیے ادارت دی گئی سن لیے آپ نے چونکہ یہ حارون گروپ کو یہ معاملہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں ہیلیوکاپٹر میں بیٹھ کر کے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور ان کو ہزاروں لاکھوں کی تنخواہیں دیتے تھے یہ بات ہم نے شیخ مجیب الرحمان کے باتے مقابل گڑیا ہے وہ بھی بھاشانی کے بارے میں میں نے یہ سنا کہ اسپانی کے ٹی گارڈن میں کبھی ہڑتا نہیں ہوئی کیونکہ میرا تعلق ٹریڈ وینن سے کیوں کیونکہ وہ پرو چائنہ تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے مقابلے میں بھاشانی کو اُبھارا گیا اور اس نے کہا کہ اسپانی کے ٹی گارڈن میں کبھی ہڑتا نہیں ہوئی اچھا آپ آئیے آنونی نقات کی طرف تین سو ممبران میں ایک سو باسٹھ وہاں سے جیتے ہیں جس میں عوامی لیگ کی ایک سو ساٹھ سیتے ہیں اور دو ایک راجہ تریف دیورہ اور ایک نورالامین یہ ایک سو باسٹھ سے نہیں تھا وہ پینڈی پی کیسے ہیں نورالامین صاحب ٹھیک ہے اور راجہ تریف دائے جو نا وہ اپنے قبائلی سسٹم کے تاہیتا ہے وہ چکمہ قبیلہ چکرگونگ ہلٹر اس کا اس کی وجہ سے جیتے اور مرتے دم تک پرو پاکستان رہے کبھی یہ بنگلہ دیش کا دورہ نہیں محمود علی صاحب نے بھی یہاں پر نورالامین صاحب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں 138 سیٹیں ویسٹ پاکستان کی تھی اس میں پیپلز پارٹی کو 80 سیٹیں ملی تھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ یہاں خان کو شکار کے باہر درست کر لیں 87 تھی ان کی نشستیں پیپلز پارٹی کی مغربی پاکستان سے مشروع پاکستان میں ان کو انہوں نے بندی چلیے پی 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 کی اگر 87 تھی اب بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو مجوریٹی پارٹی بیسٹ پاکستان تو کہہ سکتے تھے مگر مرکز میں اقتدار کی کیسے دونوں کے درمیان شیخ مجیب اور بھٹوں کے درمیان جب بات چیت ہوئی تو روز خبر دیتے تھے آج چار رکات مال لیے بر پانچ مال لیے آج ساڑھے پانچ مال لیے ارے جب آپ فلیکسیبیٹی دکھاتے اور اس کی مجوریٹی پارٹی کو پاور دے دیتے تو اس ملک کی تقدیر بدل جاتی اب ہمارے آگے یہ تیہ ہو گیا یا الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہوں گے تو پاور ٹرانسفر نہیں کریں گے پاور ٹرانسفر کریں گے تو اس کو ٹرم پوری نہیں کرنے دیں گے نہیں آج بھی یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں میری بات سنیئے بشقی پاکستان کے سکوت سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تاریخ بار بار دورائی جا رہی ہے آپ آرٹیفیشل بنیاد پر سیاسی پارٹیوں کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ ان کے قائدین کو نکال سکتے ہیں یہ سیاسی پروسس ہے چونکہ یہ ملک بنا ہی تین وجوہات کی بناتا ہے پہلا اسلام کا نظریہ دوسرا الیکشن کا پروسس دربے میں بوٹ ڈالا اور تیسرا تمام صوبوں نے مل کے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا اب آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں بنیوٹ بنا رہے ہیں نہیں آپ ان کے حقوق رکھئے بنگال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ نے جیتنے کے بعد بھی پاور ٹرانفر نے کیا اور کب سات دسمبر سن ستر کے الیکشن کے بعد سولہ دسمبر سن اکتر کو پر ٹوکتا ہے یعنی ایک سال اور دس دن کے بعد اس دوران میں میں صرف ایک بات کہہ دوں اس بات میں ہمارے دشمن انہیں پورا پائدہ اٹھائے امریکہ کے بارے میں خواجہ نازم الدین کا یہ بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس پاکستان کو علیہ دے امداد دیں گے اس کو خواجہ نازم الدین گورنر جنرل جو تھے گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کے بعد انتقال کے بعد انہوں نے اس کو ریجٹ کیا اور کہا نہیں پاکستان کو امداد دیں ہم اپنی مرضی سے باتیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے علمیے سے سب سے زیادہ فائدہ دشمنوں نے اٹھایا اور امریکہ ظاہر ہے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت سے بھی زیادہ خطرناک بخواہی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ٹرائو کا تھا اندرہ گاندی شیخ مجیبو رحمان اور بھٹو صاحب اور یاہیہ خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ محض انسٹرومنٹل تھا وہ کردار پلئیر نہیں تھا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ لائٹر موڈ میں کہا جاتا ہے کہ ان تینوں کا انجام ایک جیسا ہوا لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کا کہ میں انہیں شاہد ہوں کیونکہ میں اس دور میں بہت قریب رہا تھے ان فیملیس کے بھی خصوصا حارون فیملیس کے کہوں میں ان کا ملازم تھا تو بہت سارے ایسے معاملات تھے یاہیہ خان کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھا یاہیہ خان نے اس وقت مغربی پاکستان اسمبلی سے الیکٹ ہونا لیا اکثری پارٹی کے اندر فاورٹ بلاک بنایا تھا جس کو رضا کسوری اور مختار رانا اور دیگر لوگ وہ کر رہے تھے جہاں تو وہ تو مجبور تھا یہ احمد وزا کسوری وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری ٹانگیں توڑ دینا لیکن میں داکہ میں شرکت کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا جو مختلف اس کے اندر ورجن پیدا کروائے پھر اس کے بعد سلسلہ ہو ورنہ تو سیدھی سیدھی بات تھی سب کو پتا تھا خود وفقار علی بھٹو بھی جانتا تھا کہ وہ پاکستان کا قائد حضب اختلاف ہے لیکن جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا دوسرا کام شروع کر دیا تو پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مجبوری میں آدمی کو کسی کے قریب بھی جانا پڑتا ہے آنا بھی پڑتا ہے اور ایسے معاملات ہوئے لیکن ایک چیز خاص طور پر کہ جب سکوت دھاکہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ قومی حکومت تشکیل دی جاتی انہوں نے اٹھایا دبرتسی بلوایا اس وقت بھی یوسف حارون جو ہے وہی جو ہے پیش پیس تھے جنہوں نے اس کو اقتدار میں لائے تھا میں اسی طرف آجاتا تھا کہ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک سیویلین کو دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ سیویلین جو ہے چیف مارشل ایڈنچرٹ لیکن چونکہ ہمارے لفو میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس لیے اس کو آگے لاکے ایک تو چیف مارشل ایڈنچرٹ بنایا گیا آپ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے سب سے بڑے بینیفیشریز الہیدگی پسند بنگالی تھے کیا اس کے علاوہ ہماری قیادت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے بینیفیشری تھے اور اس کا انہوں نے بینیفیشری تو بہت ساری قوتیں تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے ملک کی جو پالیسیاں بنتی تھیں وہ پینٹاگون میں بنتی تھے اور پینٹاگون میں ریپیزنٹیشن جو لوگ کر رہے تھے وہ سب کو پتایا کہ کون لوگ تھے میں یہاں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا شاہر نبیش صاحب اس طرف بھی آپ بتائیے گا کہ اگر بنگلہ دیش نہ بنتا تو جو پلٹیکل سیٹ اپ اس کے بعد ہوا وہ قیامت تک نہیں ہو سکتا تھا یعنی جو لوگ اس کے اقتدار اس پر بھی کچھ آشان میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں تعلیم کی سلسلے میں لندن میں رہتا تھا تو میری اہلیا نے پانچ یا دس پاؤنڈ کی جب خریداری کی تو دو پاؤنڈ بچے انہوں نے ایک بینک آف انگلینڈ کا دیا اور ایک بینک آف سکوٹلینڈ کا پاؤنڈ کا نوٹ چلتا تھا سمانے میں سمٹی پائٹ کی بات میں نے کہا جی یہ کوئی ہمیں جالی کرنسی دے دی تو ہم گئے بولورت پہ اس لڑکی سے ٹل پہ جا کے میں نے اسے کہا کہ what is this well they are valid کرنسی مجھے پتا چلا اس کرنسی کی بنیاد پہ ہم نے ملک توڑ دیا وہاں بینک آف سکوٹلینڈ کا بھی ٹاؤنڈ چلتا ہے اور بینک آف سکوٹلینڈ کا بھی چلتا اور دیکھئے نہیں لیکن یہ شیخ مجیب رحمان آخر میں جا کے کرنسی سے بھی ویڈراؤ ہو گئے تھے میں وہی عرض کر رہا ہوں دیکھئے شیخ مجیب کی محبت کا عوام سے جو بھی عالم رہا ہوں پندرہ آگست انیس سو پچھتر کو اس کو میں پورے خاندان کو ختم کرنے کے بعد اس وقت کی فوجی خیادت تین دن تک انتظار کرتی رہی میسج بیچتی رہی پاکستان سے تین دن تک لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اب آپ سن لیجئے ہم نے آج تک نہ صرف ان کے آئینی حقوق نہیں دیئے بلکہ ان کے جو حصے میں آتے تھے کم از کم وہی کہہ دیتے ہیں بھئی کچھ توپیں کچھ ٹرینٹ کچھ ہوای جاز لے لو کیونکہ ان کی تقویت ہمارے دشمن کے مقابلے میں سمجھ رہے ہیں آپ ایک دو کلچز کے درمیان آ جاتا ہمارا دشمن وہ طاقتور ہوتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا بڑی ہماری ایک عقلیت جس کو مائنورٹی ڈیکلیئر کیا گیا ساتھ ستمبر کو اس کے ایک سربراہ تھے ایم ایم احمد صاحب جو ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن ہوا کرتے تھے وہ ان کو سخت ترین تھے یہ سربلر یعنی خوبیاں طور پر پہلایا گیا بنگالی ہم پہ لائیبیلیٹی ہیں اٹھاؤ ان کو ختم کرو یہ لائیبیلیٹی چلی جائے گی تو ہم خوشحال ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے سربائیول کا مسئلہ ہو گیا اور آپ سنیے آج بنگلہ دیش کی کرنسی ایک تکے میں دو روپے آتے ہیں ہمارے ان کے ریزرز دیکھ لیجیے وہ اسٹیبل ہیں اچھا اور سنیے علاقہ چھوٹا ہے لیکن انہوں نے بعض معاملات پر انڈیا سے باقاعدہ وہ کیا چنانچہ انڈیا نے اربوں روپے لگائیں انڈیا نے بنگلہ دیش کے بنانے کے لیے نہ صرف مکتبانی دی بلکہ اکھنڈا بھارت کے دشمنوں کو یہ کہہ کے ختم کیا وہاں ایک چھوٹی سی گیس نکل ہمارے تو سوئی گیس تھی وہاں ٹیٹاس گیس تھی ایک جگہ تل پارٹی کا ایک جزیرہ بینگوال میں ہے وہاں گیس نکل آئی انڈیا نے اپنی نیوی بیٹ اس پر قبضہ کیا بنگلیوں کے دل میں آج تک محبت ہے میں بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی پروفیسر غلامظم کی نیشنٹی کی کیس میں جاتا رہا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا اور اردو سے اتنی محبت کرتے ہیں میں نے یہ شیر پڑھا بیٹ گیا انداز قیامت زور قیامت محبت آج بھی ہے اور تر کے تعلق کام نہ آیا تم سے محبت آج بھی ہے بخال صاحب اس پہ یہ جو ابھی ہمارے سید شوہان نبی صاحب نے جس طرف تذکرہ کیا ہے کہ انڈیا انڈیا کا رول انڈیا نے بلینز اف ڈالر اس جنگ پہ لگائے اس کو کیا فائدہ پہنچا انڈیا کی ایک اقتدام میں وہ مارکیٹ تھی کیونکہ وہ تو تباہ کر کے سب کو انڈسٹری تک وہ کھڑ کے لے گئے تھے اپنے ساتھ پھر وہ اس کی مارکیٹ تھی اپنی خفت کرنی تھی انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کی انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کو سہرہ دیا پھر وہاں نئے کارخانے لگے وہ اس کے تفسی سے لگے چونکہ انڈیا ڈومینیٹ کر رہا تھا تو کیا اب بھی ایسی صورتحال ہے نہیں اب صورتحال مختلف ہوگی اب تو وہاں پر پاکستان کے کارخانے لگے ہوئے اب تو پاکستان کے لیے جو ایل سیز کھلتی ہیں ان کی لینڈنگ ہوتی ہے دھاکہ دھاکہ میں اور آپ کی گارمنٹ کی اور جینس کی اور دیگر سنتیں جو ہیں وہ وہاں پر جو نہ ہماری آفیسز ان کے یہاں ہیں ڈینم خاص طور خاص طور سے ڈینم جو ہے وہ دنیا میں بہترین ڈینم تھی پاکستان کی جو اب وہاں پر شفت ہو گئے اور وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے اور آج جو ہے اور یہ جو آپ کو اپنے آفشور کمپنیز نظر آتی ہیں یہ زیادہ تر انہی کمپنیز کے حوالے سے ہیں کہ آفشور کمپنیز بنائی ہیں لوگوں نے اور پھر اپنے معاملات وہاں کی ہیں اور آج بہت سارے لوگ ہمارے جو یہاں کم رہتے ہیں ڈھاکہ میں زیادہ رہتے ہیں اور ڈھاکہ میں زیادہ ان کی انڈسٹری بروغ پا رہی ہے کیونکہ وہاں پر لیبر ریٹ بھی کم ہیں وہاں پاور بھی جانا موجود ہے سستی بجلی ملتی ہے اور دیگر بھی سہلتے ہیں ان کو تو ناظرین یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا علمیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو اپنا اس واقعے کے اکرنس کے بعد سب سے بڑا علمیہ تھا لیکن اس علمیہ کی تسلسل اب تک جاری ہے کیونکہ اب بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اتنے ناموساد حالات میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا اتحاد کا ساتھ دیا متحدہ پاکستان کے حق میں تھے ان کو آج وہاں پھانسیاں دی جا رہی ہیں اس نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے